ایک طرف بلاول بھٹو زرداری اپنے مضاہمتی بیانیوں سے کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو انٹی اسٹیبلشمنٹ شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کوشش میں جہاں عاصف علی زرداری کو یہ خششہ نظر آتا ہے کہ کہیں واقعی اسٹیبلشمنٹ سے لائی نہ ہو جائے تو وہ ماحول کو تھنڈا کرتے نظر آتے ہیں اس طرح پیپلز پارٹی ووٹرز کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالف جماعت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلارہی ہے کہ ہم آپ کے ہی ہیں بس ووٹر کو جذباتی بنانے کی اجازت دی جائے اس لیے ماحول کو گرم بھی رکھا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تھنڈا بھی کیا جاتا ہے ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی مضمل سہروردی نے اپنے ایک کولم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے صدر عاصف علی زرداری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں الیکشن کمیشن پر وکمل اعتماد ہے کہ وہ ملک میں شفاف انتخابات کروائے گا ملک کا ماحول انتخابات کے لیے سازگار ہے پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین بلاول بھٹو مسلم لیگ نون پر لادلہ ہونے کا الزام لگا رہے تھے اس کے ساتھ بلاول اس بات کا بھی گلہ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے وہ بار بار پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نون لیگ کو ترجیح دینے کا الزام لگا رہے تھے اب عاصف علی زرداری کے بیان کے بعد کم از کم یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو گلے شکوے ہیں وہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن سے نہیں ہیں اب تو یہ بات سمجھنے کی رہ گئی ہے کہ اگر انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے تو کس پر مکمل اعتماد نہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے عاصف زرداری کے بیان کی فوری حمایت کی ہے مریم اور اگزیب نے فوری پریس کا انفس میں اس بیان کو غشائن قرار دیا یہ حمایت بھی ایسے ماحول میں سامنے آئی ہے جب ہم پیپلز پارٹی کو لیگ کی خلاف محاص کھولے دیکھتے ہیں مضمن صور وردی کا کہنا ہے کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون مسلسل پیپلز پارٹی کے ساتھ درجہ حرارت کم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف بلاول بٹو روز درجہ حرارت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول مکمل مضاہمتی اور جارہانہ بیانات دے رہے ہیں جبکہ زیادہ خاموش رہنے والے عاصف زرداری جب دیکھتے ہیں کہ اب نقصان کا خطشہ ہے تو عاصف زرداری ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں وہ اپنے بیان سے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے جب بلاول نے نوے دن میں انتخابات کے حوالے سے مہم شروع کی تھی تب بھی عاصف زرداری نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس بیانیے سے پیپلز پارٹی اور بلاول کو نقصان کا خطشہ ہے تو انہوں نے اسی طرح ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیان دیئے تھے بلکہ جب دیکھا کہ صرف ان کے بیانات سے ماحول ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو بلاول کو بھی خاموش کروا دیا گیا پیپلز پارٹی اس سے پہلے الیکشن کمیشن سے بھی گلے شفے کرتی نظر آتی تھی بالخصوص نگران حکومت کے قیام کے بعد سندھ میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیپلز پارٹی نے بہت سے خطشات کا اظہار کیا تھا انہیں اپنے پسندیدہ افسران کو سندھ سے باہر ٹرانسفر پر اعتراستہ وہ اس کا موازنہ پنجاب سے کرتے ہوئے یہ گلہ کرتے بھی نظر آئے کہ پنجاب میں ایسا نہیں ہوا جیسا سندھ میں ہوا ہے اسی طرح اب لگتا ہے کہ عاصف علی زرداری الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مضمل سہروردی کے مطابق جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے تو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان نے نہایت مشکل حالات میں الیکشن کمیشن کا چارٹ سمالا اسی لیے اب ملک کی سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کم از کم انہیں دباؤں میں نہیں لائے جا سکتا سب سے پہلے تحریک انصاف نے انہیں دباؤں میں لانے کیلئے پروپیکنڈے کی ایک بھرپور مہم شری کی لیکن تحریک انصاف اس پروپیکنڈا مہم سے اپنے نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف بھی الیکشن کمیشن کے حق میں نظر آ رہی ہے انہیں آج بھی کچھ امید ہے تو الیکشن کمیشن سے ہی امید ہے چیف الیکشن کمیشنر پر سب سے زیادہ اعتراض کرنے والی تحریک انصاف بھی کسی انتخابات پر کوئی اعتراض نہیں کر سکی یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف اور چیف الیکشن کمیشنر کی لڑائی ڈسکا انتخابات سے شروع ہوئی تھی جب چیرمن تحریک انصاف کی وزارت عزمہ میں ہونے والے ڈسکا زمنی انتخابات میں دھانلی پکڑی گئی تھی اور دوبارہ انتخابات کا حکم دیا گیا تھا چیرمن تحریک انصاف کو یہ پسند نہیں آیا تھا اور انہوں نے دھانلی پر معذرت کرنے کی بجائے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف مہم شروع کر دی تھی اس کے بعد تحریک انصاف کئی زمنی انتخابات جیتی بھی لیکن چیف الیکشن کمیشنر کسی دباؤ میں نظر نہیں آئے سکندر سلطان راجہ کو سب سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی طرح دباؤ میں لانے کی کوشش کر چکی ہیں لیکن ناکام ہی ہوئی ہیں عاصف زرداری کو اندازہ ہے کہ فیلڈ امپائر سے لڑ کر میچ جیتا نہیں جا سکتا انتخابات میں فیلڈ امپائر کا رول الیکشن کمیشن کے پاس ہے اسی لئے عاصف زرداری نے یہ بات واضح کرنا شمجھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ الیکشن کمیشن سے نہیں ہے اسی لئے الیکشن کمیشن کے ساتھ حالات تھنڈے کیے جا رہے ہیں آخر میں مضمل سہروردی کہتے ہیں کہ ابھی تو عاصف زرداری پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کی گاڑی چلا رہے ہیں لیکن جب بلاول کو مکمل کمانڈ ملے گی تو کیا وہ بھی ایسے ہی چاہیں گے اس پر سوالات بھی ہیں اور خدشات بھی شاید بلاول کہیں نہ کہیں اپنی سیاست سے اپنے لیے خدشات کو مضبوط بنا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا